سمجھداری کا مظاہرہ کیجئے بصیرت کا مظاہرہ کیجئے ان تمام جوانوں سے نوجوانوں سے اور باقی لکھاری اور سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ سے اس کامیابی کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی اصلی حدف سے فوکس کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی جس ٹرپ میں ہم نہیں آئیں گے یقینا نہیں آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی کانفرنس کی کامیابی نے ہمارے کندوں پر بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے اور پوری قوم کی جانب سے علماء پر اعتماد کا اظہار ہوا ہے اور سب نے اپنی جان اپنے مال اپنے ناموس کی قربانی راہ اہل بیت میں دینے کا عہد کیا ہے آج کی اس عظیم کامیابی سنگل ایجنڈا موضوع تھا تمام علماء نے تمام عمائدین نے تمام خطبان زاکرین نے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ علماء کی قیادت میں اس جنگ کو لڑنے کے لیے تیار ہیں ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں میں اس کامیابی کو آگے لے کے چلنے کے لیے اپیل کروں گا سمجھداری کا مظاہرہ کیجئے بصیرت کا مظاہرہ کیجئے ان تمام جوانوں سے نوجوانوں سے اور باقی لکھاری اور سوشل میڈیا ایکٹیوست سے کہ اس کامیابی کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اس اصلی حدف سے فوکس کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی جس ٹرپ میں ہم نہیں آئیں گے یقینا نہیں آئیں گے اور سب کا مختلف سلیقے رکھنے والے مختلف علاقوں سے مختلف فیل سے تعلق رکھنے والے مختلف گروہوں سے اور احضاب سے تعلق رکھنے والے علماء ذاکرین سب متحد تھے سب یک زبان تھے یک جان تھے اور اس میں کسی بھی قسم کی جانبی کسی طرف اور اگر توجہ مبصول کراتا ہے کوئی یا کسی کے اس طرح کے پروپاگنڈے میں آکے ہم اصل حدف کے خلاف بات کرتے ہیں تو یہ اس وقت قوم سے خیانت ہوگی اور یہ خائنین یا مزدور یا ایجنٹ یا جو دوسروں کے اشاروں پہ چلنے والے اور بکے ہوئے افراد ابھی سامنے آئیں گے جو اس عظیم کامیابی سے حسد کریں گے اور اس کامیابی میں کیڑے نکالنے کی کوشش کریں گے اگرچہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس کامیابی سے ہماری ذمہ داریوں میں اضافہ ہوا ہے اور انشاءاللہ اس جد و جہد کو جاری وہ ساری رہنا ہے یہ ابھی شروع ہے اور اتنے خوبصورت سٹارٹ اور اتنا خوبصورت مجموعات امام لوگوں نے مل کر جو اعتماد کیا ہے علماء پر اور علماء کی قال پہ دو دن میں پاکستان برسے پاکستان کا کوئی چپا کوئی کونہ ایسا نہیں تھا جہاں سے علماء اور ذاکرین نے شرکت نہیں کی ہو یہ ہماری تاریخ میں پہلی دفعہ اس قسم کا اتنے شارڈ نوٹس پہ عظیم اجتماع ہوا ہے اور اس کے حقیقی معنی کو حقیقی جو مطالبہ ہے اور جو ایجنڈا ہے اسے قائم رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پھر علماء کی طرف دیکھنا ہے ہمیں احتجاج کی کال اور تاریخ بھی یہاں مل گئی ہے اسی اجلاس سے اور مجالس اور جتنے بھی عذا اور جلوس ہیں وہاں اس صدا احتجاج کو جاری و ساری رکھنا ہے اربعین کے جلوس کو برپور انداز میں ہم نے بھپا کرنا ہے اور یہ بلدر حقیقت فضائل اور عذاداری کے خلاف ہے آپ جتنی عظیم عذاداری کریں گے اتنے ہی یہ لوگ اپنے بلوں میں واپس چلے جائیں گے اس لیے ہم نے ثابت کرنا ہے اربعین کو جب انشاءاللہ اربعین کے دن جب ایک دفعہ ہم صبح اپنے گھروں سے نکلیں گے زن و مرد پیر و جوان مرد عورت ایک دفعہ جب گھر سے نکلے تو پھر رات تک سڑکوں پہ ہم نے رہنا ہے اور سڑکوں پہ ہم نے یا حسین کی صدائیں بلند کرنی ہیں ہماری یہی صدائے یا حسین یزیدیوں کی شکست ہے اور انشاءاللہ یہ بل واپس ہوگا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس ملک میں جس میں پاکستان میں پاکستانی شہریوں کی غالب اکثریت حسینی ہے اس میں حسینیت کے خلاف کوئی بل آ سکے اور اس قسم کے حد کرنوں سے ازاداری اور فضائل اہل بیت کو کم کیا جا سکے جب تک ہماری جانوں میں جان ہے ہماری دلوں سے ہماری زبانوں پر یا حسین کی صدا جاری و ساری رہے گی اور یہی یا حسین دشمن کی موت ہے میں ایک دفعہ پھر شکریہ آدھا کرتا ہوں تمام والنٹیرز کا اور تمام علماء ذاکرین کا جنہوں نے شرکت کی اور تمام ان لوگوں کا جو اس کاروان میں اب جھڑیں گے اور اس کاروان کو اس حدف کو آگے لے کے چلیں گے پورے ملک میں اور انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچیں گے اور اس کامیابی کو بھی میں مبارک بات ارز کرتا ہوں جو میرے لحاظ سے یقینی ہے اور یہ پہلا قدم مضبوط قدم خوبصورت قدم متحد مل کر جو قدم اٹھایا گیا ہے اس کے بعد منزل دور نہیں ہے